اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا ہم ہے تیرے منتے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارا پروگرام اسماع الحسنہ رمضان المبارک کا مہینہ رمضان جا رہا ہے میں سوچتا ہوں کہ میری کتنی خوش قسمتی رہی کہ اس مہینے میں اللہ نے مجھے توفیق دی آپ سب حضرات کی برکت سے اور آپ سب حضرات کی فکر سے اور اس عجر میں ہم سب برابر کے شریک ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے اسماع الحسنہ کو سنا بھی اور کہا بھی اور اللہ اللہ رب العزت اپنی کریم ذات کا ہمیں استہذار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کے کسی بھی حکم پر چلنے کے لیے چھے صفات کی ضرورت ہیں پہلے میں ان چھے صفات کا ذکر کروں گا پھر اللہ رب العزت کے اس نام مبارک کے جس کی ہم جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا دیکھو چھے صفات جب تک نہ آئیں اس وقت تک اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنا بہت مشکل ہے پہلی صفات جو اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چاہیے وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ایک اندر شوق ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یہ دوسری صفت اللہ رب العزت کے دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کا دھیان ہو ہاں اللہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں یہ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں جب یہ صفت آنا شروع ہو جائے گی تو سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ گناہ زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اللہ دیکھ رہے ہیں میرے ہر عمر کو اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے دھیان کے ساتھ پھر تیسرا عمر اللہ کی ذات کے یقین کے ساتھ یعنی کہ یقینا جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے پلس بھی ہیں اور اس کے مائنس بھی ہیں اگر میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کو اللہ رب العزت نے اگر اس کو قبول کر لیا تو اس کے بے شمار فائدے جو ہیں وہ مجھے ملیں گے چاہے وہ فائدے اس وقت مجھے نظر آئیں کہ نہ آئیں کوئی اگر گناہ مجھ سے ہو رہا ہے اس بات کا مجھ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے نقصانات چاہے ابھی مجھے نظر آئیں نہ آئیں اس کے نقصانات ضرور ہوں گے تو یہ تین صفات تو میں نے آپ کو بتا دی چوتھی صفت کیا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کے کسی حکم کو پورا کریں گے شیطان آکے رکے گا اور رکتا کیسے ہے وہ وہ آکے نفس پر بیٹھ جاتا ہے اور نفس کو کہتا ہے یہ نہ کر نفس کو کہتا ہے یہ نہ کر تو اب نفس کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑو اور اللہ کا حکم ہے کہ پڑو تو جب کسی کام کو کرنے لگو نفس کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بول اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ سچ بولنے پر مجھے یہ ملے گا اور جھوٹ بولنے پر میرا یہ نقصان ہوگا آپ جانتے بھی ہیں اس بات کو اسی کو کہتے ہیں اللہ کا یقین تو اب آپ نفس کہہ رہا ہے نہ کر تو نفس کے مجاہدے کے ساتھ کرنا ہے نفس کہہ رہا ہے نہیں لیکن آپ نے کرنا ہے تو یہ چوتھی صفت آگی اللہ کے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے میں یہ چوتھی صفت بھی بیچ میں آئی گی پانچ بھی صفت کیا آئی گی کہ فضائل کا استہزار ہو پتہ ہو اس پر مجھے بہت کچھ ملے گا اس حکم پر مجھے بہت کچھ ملے گا اس کے پورا کرنے پر اللہ مجھے بہت کچھ دیں گے فضائل کا استہزار ہو یہ پانچ بھی صفتیں جو ہونی ضروری ہے اور چھٹی اور آخری صفت جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کام کو جس کام کو آپ کر رہے ہیں اس کام میں طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنبالہ ہونا چاہیے اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا اگر مغرب کی نماز آپ نے تین رکعت کے بجائے چوتھی رکعت بھی پڑھ دی یہ سوچ کر کہ مجھے تو اس پر بہت کچھ ملے گا میں ایک رکعت زیادہ پڑھ رہا ہوں تو یہ قبول ہو جائے گی یہ قبول نہیں ہوگی کیوں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت تین فرض پڑھے تھے اگر اثر کی نماز کے بعد آپ پورے اخلاص کے ساتھ ایک بند مکان میں جا کے بیٹھ جائیں جا نماز بچھا کے نوافل پڑھنے شروع کر دیں کیا یہ قبول ہو جائیں گے مغرب سے پہلے پہلے نہیں قبول نہیں ہوں گے اس لیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز کے بعد پھر کوئی نماز نہیں پڑی مغرب سے پہلے تو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوا اور باقی ساری صفات ہوئیں تو یہ عمل باطل ہو جائے گا تو یہ وہ چھے صفات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی حکم کو پورا کرنا ہے میرے عزیز دوستو پھر آپ دیکھو اللہ آپ کو کیا سے کیا بنا دے گا میرے پیارے بھائی اور میری بہنوں معاشرے کی طرف نظر نہ ڈالو اس معاشرہ تو ہمیشہ نبی کی زندگی کی خلاف گیا ہے یہ یاد رکھنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا ڈنکا جب تک نہیں بجے گا اس وقت تک یہ دو جنگے رہیں گی ایک نبی کی زندگی اور ایک معاشرہ معاشرے کو سامنے رکھے تو جو چلتا ہے پھر اس کا حال وہ ہوتا ہے جو آج معاشرے میں ہر انسان کا ہو رہا ہے کیونکہ معاشرہ نبی کی تعلیمات کے خلاف چلتا ہے معاشرے میں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ باطل ہے باطل زیادہ ہوتا ہے حق کم ہوتا ہے کیونکہ معاشرے میں لوگ اپنے نفس کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اور نبی کی زندگی میں نبی کی زندگی میں نفس پر مجاہدہ آتا ہے لیکن جو نبی کی زندگی پر چلے گا ازل سے لے کر ابتک اللہ کا جو اصول ہے کیونکہ یہ اصول اللہ رب العزت کے خود کے بنائے ہوئے ہیں اللہ کا اصول ہے ازل سے ابتک جو نبی کی زندگی پر چلے گا کامیاب جو نبی کی زندگی کے خلاف گیا وہ ناکام آج اللہ رب العزت کے جس جس اسم مبارک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے الحکم پوری بات اوپر سے جو میں لے کر آیا وہ اس لیے کیونکہ یہ جو اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو اللہ کی مانے گا کامیاب جو اللہ کی نہیں مانے گا وہ کیوں ناکام کیونکہ اللہ حاکم مطلق ہے الحکم کا مطلب حاکم مطلق علیس اللہ بی احکم الحاکمین قرآن کیا کہتا ہے کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے علیس اللہ بی احکم الحاکمین وہ خیر الحاکمین سورہ یوسف میں آتا ہے اور وہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اپنے اللہ رب العزت کی سوا کوئی احکم الحاکمین نہیں کیونکہ احکم الحاکمین وہ ذات ہے جس کی حکومت ہمیشہ سے ہو ہمیشہ تک رہے جس کی حکومت ساری مخلوق پر ہو جس کی حکومت سے کوئی مر کر بھی نہ نکل سکے جس کی حکومت میں ناحق فیصلہ نہ ہو جس کی حکومت سے کوئی بھاگ نہ سکے یہ صفات رب العالمین کے سوا کسی کی حکومت میں نہیں جیسے اللہ رب العزت انسانوں کی اور جنات کی جمعیت سے فرما رہے ہیں اے زمین و آسمان میں رہنے والے جن و انس اگر ہماری حکومت سے بھاگ سکتے ہو ہماری کائنات سے بھاگ کر کہیں نکل سکتے ہو تو بھاگ لو تم بھاگ سکتے نہیں تم کہیں نکل سکتے نہیں تو پھر نافرمانی کیوں کر سکتے نافرمانی کیوں کرتے ہو ہاں الحکم وہ ذات ہے کہ جس کے فیصلے کو کوئی رد نہ کر سکے اور جس کے حکم میں کوئی پسو پیش نہ کر سکے ساری توحید کی بنیاد یہ ہے ساری توحید کی بنیاد یہ ہے کہ جس کا فیصلہ رد نہ ہو سکے اور جس کے حکم میں کوئی پسو پیش نہ ہو سکے انما امرہ اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیقون ہاں اللہ رب اللہ سے فرما رہے ہیں اے میرے بندے اگر تو میرا ہو گیا اگر تو میرا ہو گیا اور تجھے کسی ایسی چیز کی بھی ضرورت ہے جو اس کائنات میں ہی نہ موجود ہو تو تیرا رب تو ایسا ہے تیرا رب تو ایسا ہے کہ تو اس کو منا لے تو اس کا ہو جا اس نے تو صرف کن کہنا ہے اور وہ چیز ہو جائے گی کوئی چیز سوچو تو صحیح ہماری 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 جو ہماری جو مشاہدات ہیں اور ہمارے جو تخیلات ہیں ان کی سوچ تو اس کائنات کے اندر تک کی ہے نا جو کچھ کائنات کے اندر ہے وہی ہم سوچ سکتے ہیں تو اس آیت کا مفہوم علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے کہ اگر کوئی چیز ایسی بھی تمہیں چاہیے جو اس کائنات میں بھی نہ ہو تیرے رب کو تو صرف کن کرنے کی ضرورت ہے وہ ہو جائے گی اللہ ایسا احکم الحاکمین ہے حکم کرنے والا کہ اس کے حکم کو کوئی رد نہ کر سکے وہ جو چاہے ہو کر رہتا ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے حتیٰ کہ درخت کی سکھی ٹہنی سے جو پتہ جھڑتا ہے گلاب کی ٹہنی پر جو گلاب کھل رہا ہے اسی کی ذات کے حکم سے چل رہا ہے کیا خوبصورت بات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ زمین اور آسمان میں جو حالات آ رہے ہیں جو زمین اور آسمان میں جو حالات آ رہے ہیں وہ سب ہمارے حکم سے آ رہے ہیں یہی نہیں تیری ذات پر بھی جو عمر آتا ہے وہ بھی ہمارے حکم سے آتا ہے جو حال تیری ذات پر آتا ہے ہماری وجہ سے آتا ہے ہمارے حکم سے آتا ہے اللہ فی کتاب من قبل ان نبراہا لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے ایسا کرے گا تو ایسا کروں گا ایسا کرے گا تو ایسا کروں گا انہ فی ذالک علاللہ یسیر ان تمام چیزوں کو جو ہم نے لوح محفوظ پر لکھ دی ہیں اس کے مطابق اس دنیا کو چلانا اور تجھے چلانا ہمارے لئے بہت آسان ہے یسیر ہے بہت آسان ہے تو میرے عزیز دوستو الحکم کون ہے ہاں کہ جس کے ہاتھ میں قضاء و قدر کا سارا نظام ہو ہاں یہاں ایکسیڈنٹ میں جو مرتا و نظر آ رہا ہے اور بیماری سے جو جاتا و نظر آ رہا ہے یہ اسی کے حکم سے جا رہا ہے میرے عزیز دوستو اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر سبب کو نتیجے تک پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں اسی لئے کبھی اکثر ہم نے اپنے علماء سے اس بات کو سنا کہ بھئی ہمارا کام ہے کرنا ہمارے ہاتھ میں صرف کرنا ہے نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم نے فرما برداری کرنی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ نے گلے گلزار بنا دیا انہوں نے فرما برداری کی اللہ نے ہلاک نہیں کیا اور اس آگ کو یا نار کونی بردوں والسلامن علی ابراہیم سلامتی بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور وہ اگر چاہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکال لے پہلے مچھلی کے پیٹ میں رکھے پھر مچھلی کو یہ طاقت نہ دے کہ وہ یونس علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں اور پھر مچھلی کے پیٹ سے سالم اسی طرح یونس علیہ السلام کو باہر نکال لیں اصحاب قحف کو تین سو نو برس تک سلائے رکھا حضرت علیہ عزیر علیہ السلام پر سو برس کے لئے نیند تاری کر دی سو برس تک کھانا خراب نہیں ہوا ان کا جبکہ آپ علیہ السلام کا گھدا مر چکا تھا اس کا گوش پوست گل گیا تھا اس کی ہڈیاں بکھر گئیں تھی اور پھر ہڈیاں جڑتی ہیں ان پر گوش چڑھتا ہے اس حاکم مطلق نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعون کے محل میں پرورش کرائی جس نے ان کی نسل کے لڑکوں کے قتل کا حکم دیا فرعون یہ کہا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام کو یہی بچہ مجھے مارے گا لیکن اللہ نے اس کی اس طاقت کو سرب کر لیا ہاں اور 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 دریا کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستے بنائے اور یہ وہی اللہ ہے احکم الحاکمین ہے جس نے اسی دریا کے اندر آر فرعون کو غرق کیا تو میرے عزیز دوستو ساری جسے میں نے ارز کیا تھا ساری قرآن میں تین چیزیں ہیں توحید رسالت اور آخرت اور ساری کی ساری توحید کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ کرتے اللہ ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہاں یہ ہے احکم الحاکمین کا نچوڑ لا الہ الا اللہ اسی بنیاد پر ہے لا الہ الا اللہ اسی بنیاد پر ہے اللہ کی بادشاہت کا اعتراف اللہ کے سب کچھ کرنے کا اعتراف جو کچھ جہاں جہاں ہو رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا کرنے والی ذات اللہ کی ہے میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں آنکھ نہیں دیکھتی آنکھ سے دکھنا دکھتا نظر آتا ہے ہاں اس میں اللہ کا عمر ہے جس سے انسان دیکھتا ہے بے شمار لاکھوں آنکھ والے ہیں جو آنکھ رکھ کے بھی نہیں دیکھ سکتے زبان نہیں بولتی اگر زبان بولتی ہوتی تو بھیس بولتی ہماری تو اتنی سی زبان ہے بینز کی تنی بڑی زبان ہے یہ کیوں نہیں بولتی یہ گوش کا ٹکڑا کیسے بول سکتا ہے اس میں سے آواز کیسے نکل سکتی ہے زبان نہیں بولتی اس میں اللہ کا چھپا ہوا عمر ہے جس سے انسان کے موہ سے بول نکلتے ہیں الفاظ نکلتے ہیں دماغ نہیں سوچتا دماغ کی کیا طاقت ہے سوچنے کی یہ تو بے شمار دماغ والے ہیں آپ منٹل ہاسپٹل چلے جاؤ وہاں آپ کو بے شمار دماغ والے ملیں گے لیکن آپ ان سے کہیں دماغ سوچتا ہے وہ کہیں گے نہیں نہیں دماغ نہیں سوچتا دماغ تو ہمارے پاس بھی ہے اس میں چھپا ہوا اللہ کا عمر ہے جس سے انسان تخیلات کی دنیا میں نکل جاتا ہے اور کان والے بے شمار ہیں ہاں ان سے بولو کان سنتا ہے وہ کہیں گے نہیں کان نہیں سنتا کان سے سنتا نظر آتا ہے دراصل اس میں اللہ کا عمر ہے جس سے انسان سنتا ہے کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے یہ سچ ہے اے اللہ تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے کل تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ